اسلام علیکم یہ لاہور میں ایک ہربنسکورا کے قریب ایک جگہ ہے کوٹلی گاسی وارا گجرہ میں جیسے کہتے ہیں وہاں پہ چائنہ کے لوگوں میں یہ جو بہت بڑا پروجیکٹ لگایا ہے اور ان چین لائن کا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ان چین لائن کھڑی ہیں کتنے کتنے بڑے بڑے انتظام ہیں عربوں کے یہاں پہ دیکھیں ایک ایک چین ہے ایک ایک عرب کی ہے اور آگے بھی کافی بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان چیزوں پہ عربوں خربوں کا روپے لگائی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے انتظام ہیں اور جہاں پہ یہ ملازمین ہیں اس پی او کے سپیشل پولیس کے اور پنجاب پولیس کے جوان جو یہاں پہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں اپنی جانوں پہ کھیل کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے لئے انہوں نے کتنے انتظام کی ہیں کتنے بڑے بڑے انتظام ہیں وہ میں ان کے پولیس والوں کے آپ کو حال دکھاتا ہوں ہمارے جو بے حص افسران اوپر بیٹھے ہیں ایس پی بغیرہ ڈی ایس پی صاحبان ان کو ہم بتا بتا کے تھک چکے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کن حالات میں پولیس والے رہ رہے ہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہماری رہائش ہے جی جس ہم میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان میں کہتے ہیں یہ جی رہو یہاں پہ یقین کریں اتنا رات کو ڈینگی مچھر ہوتا ہے اور اتنا اتنا موٹا مچھر ہے کہ کئی جوانوں کے یہاں پہ ڈینگی ہو چکا ہے اور ہمیں انہوں لائٹ لگوا کر نہیں دی مطلب یہاں پہ بجلی نہیں ہے جنرٹر چلاتے ہیں کچھ دیر کے لئے اور پھر وہ بھی بند کر دیتے ہیں یہ اپنے ہماری رہائشیں تو دیکھ لی ہیں یہ ایک کنٹینر پڑا ہے اور سامنے یہ سارے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں انہوں نے اتنا موٹا موٹا مچھر ہے یہاں پہ پولیس کے اور ایس پیو کے جوان رات کو اتنے جوانوں کو یہاں پہ ڈینگی ہو چکا ہے اور یہ افسران گھٹیا افسران جو ہمارے اوپر بیٹھ ہیں ان کی بے حصی دیکھ لیں اب اب یہ تو ہوئی رہائش ہے اب میں آپ کو اور دکھا تھا ہمارے واش رومز کا کیا حال ہے یہ ہمارے واش رومز ہیں دیکھ لیں کیا صورتہ حال ہے جی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس طرح پانی نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے ٹینکیں رکھی ہوئیں انہوں نے پانی بھرتے نہیں ہیں اور جو پانی بھرتے ہیں استعمال کے لئے وہ ان ڈرمز میں بھرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ یہیں سے پانی اپنے استعمال کرنا وہ پیشاو والے لوٹے یہیں پہ ماریں ان ڈرمز میں اور پھر واپس لے کر جائیں اور وضو بھی یہیں سے کریں نماز پر نہیں ہو تو یہاں پہ ہیوان رہ رہے ہیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ میں انہوں نے پلیس والوں کے لئے کیا رکھا ہوا ہے انہوں کے ہیوانوں کے زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا ہے ایس پی سہبان ڈی ایس پی سہبان اور گورنمنٹ پنجاب نے پلیز آپ اس ویڈیو کو اتنا وائرل کریں کہ یہ ہم اپنے فران کو تو بتا چکے ہیں ان پر کان پر جون نہیں رینگ رہی آپ پلیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو کو میڈیا تک کوئی پہنچا سکتا ہے تو پلیز میڈیا تک پہنچائے ورنہ آپ دوستوں کو پلیز ضرور وائرل کریں اس ویڈیو کو تاکہ کوئی ایکشن ہو